پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر آدم کی ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بابر آدم نے اپنے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی بھی ہے اور بابر آدم کا غصہ ساتھ میں اسمان کو چھو رہا ہے دراصل یہ مابلہ پاکستان سپر لیگ دوہتا چوبیس کا ہے جہاں پہ مقابلہ کھیلا گیا پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان اس مقابلے میں ملتان سلطان کی ٹیم نے پشاور ظلمی کو شکست دے دی اور اس مقابلے کے بعد کرکٹ فینس اور بابر آدم کے درمیان آخر ایسا کیا ہوا کہ بابر آدم کا غصہ ساتھ میں اسمان کو چھونے لگا اور بابر آدم پانی کی بوتل کرکٹ فینس کی طرف پھینکنے والے تھے پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں ناظرین پاکستان سپا لیگ دو آزار چوبیس میں ایک انوکھا واقعہ دیکھنے کو ملا میچ کھیلا گیا پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان ملتان کے انٹرنیشنل سٹیڈیم کے اندر یہ میچ کھیلا گیا اور اس میچ کے بعد پشاور ظلمی کے کیپٹن بابر آدم اور کرکٹ فینس کے درمیان کچھ تنہ تنی ہو گئی جس کے بعد ہمیشہ پول مائنڈڈ رہنے والے بابر آدم آپے سے باہر ہو گئے بابر آدم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور بابر آدم نے پانی کی بوتل کرکٹ فینس کی طرف پھینکنے کی کوشش کی دراصل یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بابر آدم کو کرکٹ فینس کی طرف سے ٹرول کیا گیا بابر آدم کو زنباوے رازم کہا جانے لگا آپ سب کو پتا ہے کہ بابر آدم کو اس نام سے اکثر ناکدین پکارتے ہیں تو کرکٹ فینس کی جانب سے بابر آدم کو ٹرول کیا گیا ان کو زنباوے رازم کہا جانے لگا جس کے بعد بابر آدم جو ہے وہ آپ پس سے باہر ہو گئے اور بابر آدم کے پاس اس وقت ٹیبل کی اوپر ایک پانی کی بوتل پڑی تھی تو بابر آدم نے اس بوتل کو اٹھا کر کرکٹ فینس کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا لیکن بعد میں بابر آدم نے یہ کام نہیں کیا اس کام سے بابر آدم رک گئے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی یہ واقعہ کسی اور ملک کا نہیں ہے بلکہ پاکستان سوپر لینگ کا ہے اور یہاں پہ پاکستان کے کرکٹ فینس جو ہیں وہ اسی طرح سے پاکستانی کھلانیوں کو ٹرول کرتے ہیں